دیار رخمان ورحمد دوستو کیریئر ٹی وی کے اوپر خوش آمدید ناظرین بہت ہی خاص ویڈیو کی انفرمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہوں کہ بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ریٹن ٹیسٹ کے اندر ہمارے مارکس صحیح نہیں آتے اور ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور ہم اپلائے نہیں کر پاتے گورمنٹ جاپ کے لیے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہنڈرڈ پرسنڈ مارکس اپنے ریٹن ٹیسٹ میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کچھ ٹیپس ہیں اس پہ آپ نے صرف فالو کرنا ہے اور پانچ چھے سٹیپ ہیں جن پہ آپ کی کمانڈ اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو آپ ہنڈرڈ پرسنڈ اس کے اندر ہنڈرڈ پرسنڈ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بھلے وہ ٹیسٹ ایف آئیے کا ہو موٹر وے کا ہو سی ایس ایس کا ہو یا پھر این ٹی ایس پی ٹی ایس کا ہو ٹھیک ہے دوستو بھلے او ٹی ایس کا ہنڈرڈ پرسنڈ گرینٹیڈ ریزلٹ ہے اس کا اچھا دوستو اس سے پہلے ویڈیو چورو ہونے سے پہلے میری آپ سے جو ٹیس رکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں صرف بی اے کر کے سی ایس ایس افسر کیسے بنتے ہیں اس پہ بھی میں دوستو ابھی ویڈیو بنانے لگا ہوں جلدی لیکن پہلے ہم اس کے پر بات کر لیتے ہیں کہ ہم ایف آئیے اور چھوٹے موڈے ڈیپارٹمنٹ میں کیسے جوب حاصل کر سکتے ہیں دوستو پہلا جو کمانڈ ہے اس کا نام ہے کرنٹ ایفیرز جو ابھی ہمارے ملک کے موجودہ حالات چل رہے ہیں اس سے ہمیں بالکل نولیج رہنی چاہیے جیسے ابھی کراچی کے اندر بارش سے کتنی تباہی ہوئی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے کون سا منسٹر تھے جو سو رہے تھے جنہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا اور کرونا وائرس کی کیا صورت حال ہے دوستو ٹرینڈنگ ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے کرونا وائرس تو دوستو جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے وہ کرنٹ ایفیرز کے اندر آتا ہے اس کے بعد جتنے بھی کرنٹ ایفیرز کے اندر چیزیں ہیں دوستو آتی ہیں آپ اخبار دیکھیں نیوز دیکھیں آپ کو پتہ جل جائے گا یہ سوالات لازمی پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو جرنل نولیج یہ ہے دوسرا کمانڈ ریگارڈنگ ڈیلی نیوز ہمارا پرائم منسٹر کون ہے ہمارا پہلے پرائم منسٹر کون تھا اور ہمارا پہلا صدر کون تھا جرنل نولیج میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں انڈیا کا وزیر آزم کون ہے برطانیہ کی کرنسی گئے تو اس کے اندر بھی میں ایک انفرمیٹیو ویڈیو پوری تفصیل سے بناوں گا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو نولیج چاہیے اور اچھے مارکس اٹیمٹ کرنے ہیں تو جرنل نولیج کے اندر دوستو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی اور ان کے کتنے بیٹے تھے ان کی کتنی بیٹیاں تھی ہج کون سی ہجری کے اندر اس میں آیا ہوا اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں دوستو اس کے میں بھی اس کے پاسٹ پیپرز بھی اپلوڈ کروں گا ایف پی ایسی کے اسی چینل پہ اچھے دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے اسلامی ہسٹری اسلامی ہسٹری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے مدینہ کی فلاہ ریاست سے لے کے ایوری تھنگ اس پیپر میں آ سکتی ہے دوستو خلفہ راشدین تو ہنڈریٹ پرسنٹ آتے ہیں جو ہمارے چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان اغنی اور حضرت علی دوستو ان کا ذکر لازمی ہوتا ہے اسلامی ہسٹری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پوچھے جاتے ہیں دوستو اور ان کے کتنے بیٹے تھے پہلا بیٹا ان کا گونتا حضرت علی کو کیا لکب دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا ان کا چچا کا نام کیا تھا دوستو یہ بیسک چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نو گریٹ سے لے کے چودہ گریٹ تک پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو پاکسٹڈی پاکستان کا پہلا پرائم منیسٹر کون تھا پاکستان کا جرنل سیکٹری کون تھا گورنر جرنل کون تھا اسٹریڈ بینک کی تعمیر کس نے کی قائد اعظم کی وفات کب ہوئی قائد اعظم کب پیدا ہوئے دوستو ان کی بہن کا نام کیا تھا قائد اعظم کی جیسے آپ کو پتا ہے دوستو اس میں پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں دوستو ہر چیز پاکستان کا قومی طرح کس نے لکھا دوستو اور اردو زبان کس زبان کا لفظ ہے یہ چیزیں مطلب صحیح ہے دوستو اچھا دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان افیرز انٹرنیشنل افیر ریلیشن پاکستان کے کس ملک کے ساتھ زیادہ اچھے تعلق آتے ہیں جیسے چائنہ کے ساتھ ہیں دوستو ابھی چل رہے ہیں انڈیا اور چائنہ کا مسئلہ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال آتے ہیں ایم سی کیوز میں ٹھیک ہے دوستو جو ابھی ان کا بورٹر تھا پتہ نہیں کون سا بورٹر تھا تو وہاں پہ ان کا لڑائی چلی تھی انڈیا والوں سے اور چائنہ والوں کے تو وہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں دوستو انٹرنیشنل افیرنز کے اندر یہ آتے ہیں دوستو اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ہماری دوستی ملک سے ہمارے مشرق میں کون سا ملک ہے مغرب میں کون سا ملک ہے آئل ہم کہاں سے پرچیس کرتے ہیں ہماری کنٹری میں کارٹن سب سے زیادہ بنتا ہے آئلز کان سے آتا ہے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں گارمنٹس ہم کب کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ٹھیک ہے دوستو ایسی چیزیں آتی ہیں اور دوستو انگلیش مین چیزیں انگلیش دوستو سب سے بہترین چیزیں کہ ہر ٹیسٹ کے اندر یہ پوچھی جاتی ہے انٹی ایس کے اندر زیادہ تر ایسے آتے ہیں دوستو سمپل آپ نے ایسے کے اندر تین پیرا گراف میں ایسے بیان کرنا ہوتا ہے پہلے اس کی خامیاں پھر اس کی اچھائیاں اور پھر آپ کیسے اس کو بہتر طریقے سے اپنے آن ورڈز میں پیش کر سکتے ہیں ایسے کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دوستو ورگز وغیرہ ہوتے ہیں فلندہ بلینکز ہوتی ہیں سینونیمز انٹونیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی میں تفصیلی وڈیو بناوں گا کہ برحال مین چیز جو ہوتی ہے وہ فلندہ بلینکز اور ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسی سے زیادہ مارکس انٹی ایز دیتا ہے اور دوستو لاسٹ میں جو آ جاتی ہے کمپیوٹر نولیج آ جائے دوستو ڈی سی ڈی سی کے لیے اسپیشلی ہے دوستو یہ وڈیو کو پورا دیکھئے گا دوستو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہونے والی ہے سہیے دوستو کمپیوٹر نولیج میں ایم ایس ورلڈ ایم ایس آفیس اور ایم ایس ایکسل اور ریگارڈنگ ٹو دا کمپیوٹر فنکشنلیٹیز یہ پوچھا جاتا ہے دوستو لڈی سی کے اور یو ڈی سی کے ٹیسٹ میں ہنڈریڈ پرسنٹ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کو آپ ٹپ کو میری اپلائے کریے گا دوستو آپ کی جو فنکشنل کیز ہوتی ہیں ہنڈریڈ پرسنٹ اس کے اندر پوچھی جاتی ہیں لڈی سی کے ٹیسٹ میں اور یو ڈی سی کے ٹیسٹ میں دوستو کے ایف ون دبانے سے کیا ہوتا ہے ایکسل میں کنٹرول آل ڈیلیٹ دبانے سے کیا ہوتا ہے اس کی بھی میں آپ کو ساری فنکشنل ٹیس کی کیز بتاؤں گا دوستو کہ کونسی کیز کس لیے کام آتی ہیں تو آپ نے اپنی کیز کو سٹرانگ کرنا ہے فنکشنل کیز جو ہوتی ہیں ایف ٹو کا بٹن کس لیے ہوتا ہے کنٹرول پلس شفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو یہ ساری فنکشنل کیز کے لاتی ہیں دوستو اگر آپ ہنڈریٹ پرسنٹ کامیابی چاہتے ہیں اپنے لڈی سی اور یو ڈی سی کے ٹیسٹ میں تو آپ نے اس پر اپنا کمانڈ بہت اچھا رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو باقی انفرمیشن ویڈیو بھی میں آپ کے لئے بناوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر نئی سبسکر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پھچھاتا ہوں ویڈیو کو دیکھنے لئے شکریہ دوستو اللہ حافظ